اپنا بابا راجم پسگی مار کے جرور جائے بھائی وہ لوگ جو بابا راجم کو سپورٹ کرتے ہیں ہر آر روز ان کی آرمانوں پر ٹٹی کر دیتا ہے بابا راجم تیلیا کے بالرز نے پاکستانی بیٹرز کی ایسی کی تیسی پھیر دیا بھائی اور انہوں نے نہیں دیکھا ہے سامنے پاکستانیوں کا کوئی نکلی کنگ ہے بھائی صاحب کوئی ورلڈ کلاس ہے کوئی کیا ہے انہوں نے اکھاڑ کے رکھ دیا ہے یہ لے لے نمبر ون سالے گھنٹے گھنٹہ بجارے آسٹریلیا کے بازار میں گھنٹہ بجارے بچ گیا ہے بچ گیا ہے بچ گیا ہے میرے گھنٹے کا کنگ کا گھنٹہ بجا دیا ہے میرے گھنٹے کا کنگ صبح سے لے کر شام تک میرے گھنٹے کا کنگ میرے گھنٹے کا کنگ میرے گھنٹے کا کنگ بھائی اس سال کوئی پچاس نہیں ہے نو مسلسل فیلیر کوئی پچاس نہیں ہے کوئی ہارے یا جیتے کوئی ٹیم کچھ بھی کرے لیکن بھائی اپنا بابا راجم پسگی مار کے جرور جائے بھائی وہ لوگ جو بابا راجم کو سپورٹ کرتے ہیں ہارا روز ان کی آرمانو پہ ٹٹی کر دیتا ہے بابا راجم میرے گھنٹے کا کنگ میرے گھنٹے کا کنگ بہتی ہوا ساتھا وہ گھنٹا ہمارا تھا وہ کہاں گیا اسے دونڈو میرے گھنٹے کا کنگ میرے گھنٹے کا کنگ بھائی لنبر ون بیٹسمن جو ہے وہ ساتھ بولو پیسے پہ ایک رنس بنا چکے اور بھائی بابا راجم جب بھی ایک رنس دو رنس چار رنس جیدہ محنت کر لیتا ہے تو دس رنس نہیں تو بھائی جیرو پہ اکثر آؤٹ ہوتا ہے تو پاکستان کرکٹ بورڈ بڑا آرامی ہے بھائی یہ بابا راجم کی کبر شیر نہیں کرتا پاکستان کے دلوں کے بادشاہ بابا راجم کو ہوا تو ہوا کیا ہے بابا راجم آج پھر سے جہاں پہ دوسرے بلے باز رنس کر رہے ہیں جس پچکوں پہ دوسرے بلے باز سکور کر رہے ہیں اور وہ ایک جو ترچی پلیئر ہے امام الہب شواللے سبالوں پہ دس سکور اور آؤٹ اس کا کیا کریں جی اس کا میں حل بتایا آپ کو بڑی دفعہ کہ وہ ڈروپن پچز یہاں سے لاور کی یا پنڈی کی یا دبھائی کی پچھلا کے وہاں پہ پرٹھ میں اور ملبون میں ساتھ ساتھ پچھیں بھی لے کے جائیں پچھیں بھی لے جائیں ساتھ بہ ساتھ یہ ہم سجیشن دے رہے گے اس کی بیٹنگ ہی دبھائی میں کروائی جائے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ادھر بیٹنگ کریں اور باقی تین ہوتے ہو سکتا ہے یہ بھی ایک اچھی سجیشن شرم آتی ہے بھائی آپ تو اتنے انڈے ہو چکے ہیں بابا راجم کے کہ یقین کریں بھائی میرے پی سی کا ہارڈس کی بریہ جمع کر کر کے اس کے پک ایک پی آؤٹ دو پی آؤٹ جیرو پی آؤٹ دیکھو یار ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں فرق یہی ہے بھائی شبمنگل جو ہے وہ بھی پلوپ گئے ہیں آپ کو پتا ہے کہ وہ بھی دو بولو دو رنس پہ صحیح کچھ آؤٹ ہوا ہے یعنی بنایا اس نے بھی کچھ نہیں ہے شبمنگل نے بھی لیکن بی سی سی آئی یا ہندوستان کے کرکٹ فانس یا خود جو شبمنگل کے فانس ہیں وہ خود اس چیز کو ایکسپٹ کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں بھائی اس بندے کو کیا بواسیر ہو گیا بھائی یہ فلوپ پہ فلوپ جا رہا ہے لیکن میں کہتا ہوں بھائی یہ پھر بھی بابا راجم سے اچھا ہے شبمنگل آج بھی بابا راجم سے اچھا ہے بھائی شبمنگل اگر دو میچز میں زیرو پہ یا دو رنس پہ آؤٹ ہوتا ہے تو اگلے میچ میں ایک سنچری مارکت ہو جاتا ہے وہ دو میچز جو ہوتے ہیں وہ کور ہو جاتے ہیں بابا راجم بلکل ڈسپوائنٹ کر کے نکل گیا ایک رن کر کے سارے کے سارے جو آپ فیل ہو چکے ہیں بابا راجم بڑی باتیں ہو جی ہمارا ویرات کولی ہے بھائی بابا راجم برات کولی سے آگے نکل چکا ہے بھائی بابا راجم کے ساتھ کسی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے بھائی ہمارا کنگ ہے بھائی کہاں گیا کنگ کنگ کیا صرف راول پینڈی کی پھٹا بچ پہ ہوتا ہے اے کے فینز آؤ جو اس کو ابھی بھی کنگ کہتے ہو ابھی بھی اس کو اگر کوئی کنگ کہتا ہے نا کنگ بیٹا کنگ تو دور کی بات ہے یہ ایل بھی نہیں ہے یقین کرو میں اسے ایل بھی نہیں بولوں گا اب اسے میں اللہ بھی نہیں بولوں گا بابا رازم کو مطلب اب تو کپتان بھی نہیں ہے اگر تو سپیشلز بیٹ سوین بھی نہیں ہے باب زیدہ کینگل باب زیدہ فلانا باب زیدہ ٹیماتر باب زیدہ سبزی یہ دوسرا بھوت نہیں کہتو بھائی زیرو پہ آؤٹ ایک پہ آؤٹ پانچ پہ آؤٹ ہمیں شرم کر لے بے غیرت بابا رازم بی لائک میں تو شرم میرے کو تو شرم نہیں آئے گی لیکن اس کے فانس کو کھنا چاہتا ہوں بغیر تو تم لوگ تو شرم کر لو وہ تو پیسہ کمار ہے اس کو تو کھیلنا ہے تم لوگ بے کار میں ٹٹے اٹھا رانسگنی کیے جارے اس ایشین کنڈیشن پہ جہاں پر باؤنس نہیں ہے اور مقابلہ کرنا ہے نبو جی کا اور جب بابر آزم کی سٹیٹس ویرات کوئلی سے ملتے ہیں دیکھ لیا میرے پاکستانیوں میں شروع دن سے بول رہا تھا یہ اوقات ہے بابر گھنٹے کی اسٹریلیا والوں کو ڈر تھا بابر کا لیکن بابر نے جو پچھلی تین انس کے اندر کیا ہے وہ بہت ڈسپوائنڈنگ تھا ایک دفعہ میرے بھائی نے موبائل پہ لگے ہوئے تھے تو ایک دم سے کہتے ہیں اے ساڈا ایک سو چوئی رنز ہو گیا ایک آؤٹ ہے ایسی بھائی نے نظر لگائی کہ ہم کچھ چھالیس پنتالیس رنز کے اندر اپنی پانچ وکٹیں گوا کے بابر آزم کے دماغ میں جب بھی آؤٹ ہوتا ہے اور جب یہ پاویلین کی طرف جاتا ہے اس کے دماغ میں ایک چیز چلتی رہتی ہے ایک بار زمباوے کے ساتھ میچ ہونے سارا حساب جھکتا کرتا ہے آسٹریلیا ہندوستان افغانستان نیوزلینڈ ساؤتھ اپریکہ ایسی ٹیموں کے آگے بابا حجم کی اوقات نہیں ہے کہ وہ ایک دو رنز سے جانا باتا ہے بھائی سب سے زیادہ حزیز بات پہ آتی ہے کہ اب تو پاکستانی بھی پس گئے ہیں پاکستانی بھی سوچ رہے ہیں بھائی کیا ٹھٹی کھالی اس بندے کو گنگ بولتے ہیں اب ریونس گیر بھی نہیں مات سکتے ہیں اس کو سپورٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں پاکستان کو ورلڈ کپ حروانے کا اگر ایک ذمہ دارہ پتھائیں تو وہ امام الحق اور بابر آزم بابر آزم کی دوستی اور امام الحق دونوں کی دوستی شرح مانی چاہیے ایسے لوگوں کو کہ وہ ملک کی کرکٹ کے ساتھ یہ کر رہے ہیں بھائی کیا جندگی ہے بابر آزم کی ہر صبح اٹھو ایک رنز بناو کاؤ پیو ہگو سو جاؤ اور ہماری کیا جندگی ہے ہر صبح اٹھو سکور بورٹ دیکھو بھائی جب ایک میں آؤٹ ہو ہے لاحول والا قوت لعنت ہے بھائی اسے کرکٹ پہ اسے لنبر ون بیٹس مین پہ بھائی میں اس بات سے پریشان ہوں یہ آئی سی سی اور ای سی سی والوں کو ہو کیا کیا ہے مہان لندے کی ایکسپرٹ ہے پاکستان کے اس گھنٹے کے فینز ہیں جو جو کہتے ہیں بابر آزم بیٹر دن بیرات کو لی بیٹا وہ کرکٹ کا اببو ہے وہ اببو ہے کرکٹ کا اسے اببو جی کہتے ہیں ورلڈ کرکٹ کا اور اسے کہتے ہیں گھنٹا جی ورلڈ کرکٹ کا ایسے گھنٹا جی ورلڈ کرکٹ کا کہتے ہیں اے اب انسان کے پتر بن جاؤ اب خوتی کے بچے نہ بنو اب انسان کے بچے بن جاؤ